یا اس وقت کراچی سے بڑی خبر اور مزید تفسیرات ہم جانیں گے شامیر خان سے جی شامیر اپڈیٹ کیجئے گا شامیر خان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اس بیچ میں آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس آفیس میں کراچی پولیس آفیس میں ایڈیشنل کراچی پولیس چیف کے دفتر میں دہشتگردوں کا حملہ ہوا اور فورسز نے کراچی پولیس چیف کا دفتر کلیر کرا لیا ہے کراچی پولیس چیف کے دفتر میں دہشتگردوں کا حملہ ہوا فورسز نے کراچی پولیس چیف کا دفتر کلیر کرا لیا ہے اور یہ آج شام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروائی وہاں پر جاری تھی اس وقت یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ آج نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی پولیس چیف کے دفتر پر دہشتگردوں کا حملہ اور اس وقت باقاعدہ پولیس چیف کا جو دفتر ہے اس کو کلیر کرا لیا گیا ہے پولیس فورسز وہاں پر اس وقت موجود ہیں اور باقاعدہ یہاں پر انکاؤنٹر ہوا باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ کاروائی کی گئی شامیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شامیر اپڈیٹ کیجئے گا اب تک کی کیا صورتحال ہے جی بلکل کراچی پولیس آفیس جس پر درشتگردوں نے تقریباً سوارات پہتے کے شریف حملہ کیا تھا اندر داخل ہوئے کیتیوں کو اور یہاں پر جو ہے شدیف آرین کا تبادلہ کئی بینٹے تک جاری رہا اور اب سے چندی لبوں پہلے اس آفیشن کو جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے اس ممارت کو کلیر آتیرار دے دیا گیا ہے چھت تک کانون آفت کرنے والے اداروں کو جو ہلپار ہیں وہ پہنچے وہاں پہ بھی جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا پہلے جو پانچی منگل پہ پولیس اور ہنجے سی کین میں پہنچی تھی تو اس ممارت کو جو ہے وہ کلیر قرار دے دیا گیا تھا وہ بولے گیا تھا کہ اس ممارت کے پانچ اف لوگ کلیر قرار کر دیا گیا ہے لیکن چھت باگی تھی جو ہے سب سے امپورڈنٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ ایک سکتے گیا جا رہا تھا کہ مزید بھی بہشت گرد چھپے ہو سکتے ہیں کیونکہ اوپر کی جانت سے بھی فائرنگ اچھی گئی تھی تو اوپر چھت کا حصہ ہے وہاں پہ پہ پولیس اور ہنجے سی جب تیمیں پہنچی ہیں اس حضاء کے بہشت گردی کی تیمیں جب وہاں پہنچی ہیں تو وہاں پہ ایک بار پھرچتے فائرنگ کا تبادلہ ہوا دو شدید زوردار دھماگے بھی سنے گئے اور اسی فائرنگ کے تبادلہ دھماگے کے جوران مزید ایک بہشت گرد جو ہے وہ مارا گیا تو اب تک حلاق دہشت گردوں کی تعداد نہیں ہو چکی ہے لیکن دہشت گرد اندر چکریں موجود سے چکریں دہشت گرد مجبوری طور پر مارے گئے اپ ڈیٹ کیجئے گا شامیر آج ہی بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب حملہ ہوا تو اس حملے کے فوری بات پولیس اور نینجر کی تیمیں یہاں پہنچنا شروع ہو گئی تھی حملہ اوپر ایک بار میں سوار ہو کر یہاں پہ آئے کامران امشت کی ایک بار بتائی جاتی ہے جس کو بہنس کلونی کے علاقے سے حراست میں لے لیا جیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی یہ حملہ ہو اس کے بعد فوری طور پر نہ صرف پولیس نینجر اور جو کارون نافذ کرنے والے اڈار ہیں انہوں نے ان درشت زندوں کو پکرنے کی پوشش کی اسے بلک کو کلیر کرنے کی پوشش کی ایک بار میں ایک مطلب نہیں پیار گئی ساتھ ہی ساتھ انویسکیشن بھی شروع کی گئی جو گاڑی ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک چاندر موڈل کی ایک گاڑی کی جس میں درشت کر سوار ہو کے کپو تک پہنچے اس گاڑی کی تفصیلات حاصل کی گئی اس کے مالے کا بتایا گیا اور بیس کالونی کے علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹیموں نے پاس کے کامران نامی شخص کو راکھن ملیا اس کامران نے اپنا جو ہے تدائی دیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے تفصیلی داروں کو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ گاڑی اس نے شوروم کو بیچی تھی شوروم مالک نے گاڑی سکھو آگے تھی اس حوالے سے وہ شامیر اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں تو شامیر یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے عمارت کو مکمل طور پر کلیئر کرا دیا گیا ہے سرچ آپریشن اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے کامران شیر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کامران اپڈیٹ کی جگہ اب تک کی اب تک کی صورتحال پر اور لیٹس جو ہے عمران اب تک اطلاع یہ ہے کہ عمارت کو کلیئر کرا لیا گیا ہے اپڈیٹ مکمل ہے اس وقت یہاں موجود ہوں ابھی لائٹس آن نہیں کی گئی ہیں لیکن صورتحال اس وقت ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے اندر کنٹرول ہیں تمام بہشتگر جو تھے اطلاعات یہ ہے سب کو جاننا مواقع کر دیا گیا ہے شدید قسم کا یہ مقابلہ تھا تین گھٹے سے زائے کی صورتحال رہی تھی کیونکہ وقت سے پائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور گھٹی بم بھی یہاں پر مارے گئے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو شدید قسم کا تبادلہ ہو یعنی کہ چوتہ اور پچھوہ فلور جو کلیئر کروانا تھا مرحلہ وار یہ فلور کلیئر کروایا گیا ہے اور جب رینجرز پولیٹ اور کمانڈوز جب چوتھے فلور پر پہنچے تو ایک اور زورتار دباکا ہوا ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر یہ کہوں گا کہ جو جیسے گرتا اس نے خود کو جیسے جیسے ہوتی ہیں ہم یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے پائرنگ جس طرح سے کی جا رہی تھی تو ہم یا تو بیٹھے ہوئے تھے یا پھر کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے تو اب ہم یہاں پر کچھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پائرنگ کا سلکلہ رک گیا ہے آپریشن بتایا جا رہا ہے مکمل ہو گیا ہے عمارت کلیئر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ پر جو پلیس کی بھاری نفری یہاں پر اطراف موجود ہے وہ نفری بھی آگے یعنی کراچی پولیس آفیس کا جو گیٹ ہے اس کی طرف بڑھئی ہے ہم بھی کراچی پولیس آفیس کے جو مرکزی دروازہ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں اپنے سامنے جو سرطیال دیکھ رہا ہوں کہ اپسے یعنی کہ آپریشن کے دوران جو لائٹس کو آف کیا جا تھا ان لائٹس کو پھر آستہ آستہ سامنے کی جانب سے کھولا جا رہا ہے یعنی کہ روشنی نظر آ رہی ہے لیکن جب آپریشن تھا تو آپریشن کے دوران تو کیفیت یہ تھی کہ بلکل بھی موبائل کی فون کی لائٹس کی جو ہے وہ ہم جلا نہیں با رہے تھے اس طرح کی یہاں پر کیفیت تھی لیکن تمام دہشت گردوں کو جانب واصل کیا گیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ اس آپریشن میں دست زائد ہمارے جو فورس کے جوان ہیں رینجرز کے پولیس کے ریسکیو کے وہ بھی اس میں شدید زخمی بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں جنہ اسپطال میں افتدائی تقمیم داد دی جا رہی ہیں کچھ ہی در پہلے ایس اسیو کی جو کمانڈ کر رہے تھے ڈی ایس پی افتر رزاق وہ اس جو زوردار ایک دھماکے کی آواز کنائی دی اس کے بعد شدید فائرنگ ہوئی اس میں وہ زخمی ہوئے ہیں اور فوری طور پر ان کو یہاں پہ بہدری ایمبلنس جنہ اسپطال لے جائے گیا ہے اور ان کی جو ہے وہ ایس تقمیم داد دی جا رہی ہیں اس وقت اگر تازہ تجمیم میں آپ کو اپنے سامنے موجود مناظر میں اگر آپ کو بتا سکوں تو پولیس کی جو موبائل جو بلکل جو کمانڈوز جو ایکشن تھا یعنی کمانڈوز بلکل یا تو لیٹے ہوئے تھے یا پھر بیٹے ہوئے تھے اور پھر جیسے آپریشن مکمل ہوا ہے نعرہ تقبیر یہاں پر بلند کیا گیا ہے اور نعرہ تقبیر اللہ اتفر کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور میرے سامنے ابھی آپریشن کی کیا چاہیت ہے کیونکہ اب تک کی صورتحال بہت کنٹرول میں ہے یہاں پر اب پولیس موجود ہے اب تحشت گردوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کتنے تحشت گرد تھے اس کا ابھی بھی حتمی تعیل نہیں ہو سکا لیکن تحشت گردوں کی تعداد بھی زیادہ تھی ان کے پاس جدید اطلاعات تھا ان کے پاس بوم بھی تھے ان کے پاس دستی بوم بھی تھے اور جگٹ بھی موجود تھے یعنی کہ وہ تمام جدید بارودی مواد جو کہ وہ یہاں پر اپنے ناپاک آزائن کے لئے لے کر آئے تھے وہ تمام ان کے پاس جدید بارودی مواد موجود تھا اس وقت صورتحال خاصی بہتر ہے اور اب ہم یہ پولیس افتران سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپریشن کو کمل طور پر کامیاب ہو کے آئے لیکن کتنے تحشت گرد ہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں اور اس تمام آپریشن میں ہمارے جو پولیس آلکان یا جو رینجرز آلکان ہیں اپنے پولیس کے جو بھی آلکان ہیں وہ کتنے اس میں زخمی ہوئے ہیں کتنے شدید زخمی ہوئے ہیں رہیس کے علکار کتنے شدید زخمی ہوئے ہیں حالات اس وقت ہمیں نارمل دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے کامران شیخ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کراچی پولیس شیف کے دفتر میں آپریشن مکمل ہو گیا امارت میں سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے امارت میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں حملے میں دو افراد جانب حق ہوئے ہیں جبکہ گیارہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ زخمیوں میں رینجرز کے چھے اور پولیس کے چار اہلکار شامل ہیں ڈی آئی جی ایسٹ کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے کراچی پولیس شیف کے دفتر میں آپریشن مکمل کر دیا گیا امارت میں سرچ آپریشن جاری ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر کازی آصف جی کازی آصف بتائیے گا کہ سرچ آپریشن اب جاری ہے اور امارت میں نعرے تقبیر کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہو گئی ہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جی کازی آصف اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ پولیس شیف کے دفتر میں آپریشن جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے اور اب صورتحال کنٹرول میں ہے سرچ آپریشن جاری ہے کیا کہیں گے جی ابھی میں تو جناح اسپیال کے کیولٹی میں موجود ہوں اور یہاں پہ سولہ سے زائد زخمیوں کو لیا گیا ہے اور اس میں دو کیولٹی ہو چکی ہیں اور ابھی تک زخمی کے جو ایمبرنس ہیں وہاں سے آ رہی ہیں لیکن زخمیوں کی صورتحال یہ اندر ایمرجنسی میں جو ہے وہ نہیں جانے دے رہے لیکن یہاں سولہ سے زائد زخمی جو ہے وہ یہاں تک ابھی تک لائے گئے ہیں اور یہ بھی تلائے ہیں کہ وہاں پر آپریشن تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن وہ درشتگردوں سے ابھی سرچ آپریشن ابھی جاری ہے لیکن درشتگردی سپوئل کا صفیہ کر رہا ہے یہ اس کے سسپی کا کہنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کازی آصف کامران شیخ اور شاہمیر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ کراچی پولس چیف کے دفتر میں آپریشن مکمل ہو گیا ہے امارت میں سرچ آپریشن جاری ہے امارت میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی ہیں اس حملے میں دو افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ گیارہ زخمی ہوئے ہیں